موسیقی پہلی تو یہ ہے کہ اس وقت صوبائی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پروینشل امارے بدنصیب صوبے میں سارے ڈاکو بیٹے ہوئے ہیں دن کو ڈاکے کرتے ہیں اور رات کو اس رقم پر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں شکیل صاحب نے الزامات لگائے کہ تقریباً سات عرب روپی کے ڈیولپمنٹل جو بقایجات تھے بجٹ وہ ریلیز ہوا اور اس میں ستتر کروڑ کمیشن لیا گیا اس میں بیس کروڑ ایک کو چلے گئے دس کروڑ دوسرے کو چلے گئے پانچ کروڑ تیسرے کو چلے گئے وہ کہہ رہے کہ مجھے بھی ایک پرچونر اور ایک پانچ کروڑ کا اپر کیا گیا تھا یہ تو ان کے الزامات ہیں پھر ان کی گورننگ گورننگ جو کمیٹی ہے وہ اپنی پائنڈنگ دیتی ہیں کہ شکیل خود کرپشن میں انوال تھا شکیل نے نان کسٹم پیٹ گاڑیوں میں رقم کمایا شکیل نے کمیشن بیس پرسن لیتا تھا اس میں رقم کمایا شکیل جنگلات کی کٹائی میں اور جنگلات کی کرپشن میں انوالے تو اس طرح جب ایک دوسرے پر لگے ہوئے ہیں سارے ثبوت موجود ہیں اس صوبے میں گیارہ سال سے کرپشن کا یہ بازار گرم ہے ہم بار بار یہاں پر آکے بیٹھتے ہیں بی ڈر ٹی ملم جبا ٹیکس بک بورڈ بلین ٹری آم سہت کارڈ گندم سکینڈل اور اب آگیا کمیشن کا سکینڈل یہ سارے ہم لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے اور یہاں پر جو ادارے ہیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کل عام کرپشن کی بحث ہو رہی ہیں اور وزراء اور وزیرحالہ ایک دوسرے کے خلاف اپائیار درج کر رہے ہیں تو وہ ادارے جو اس ملک میں احتساب کے نام پر قائم ہیں وہ نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی بیرو ہے وہ یہاں پر افائیے ہیں اس صوبے کا اپنا انٹی کرپشن کا ادارہ ہے وہ کہاں پر کرے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بی آٹی میں ہم خود نیب گئے تھے آج تک بی آٹی پر سپریم کورڈ میں سٹے ہیں آج تک ملم جبہ میں سٹے ہیں آج تک بلینٹری میں سٹے ہیں تو کیا عدالتیں کب تک ان لوگوں کو پروٹیکشن پروائیٹ کرے گی ابھی بالکل یہ کل گیا ہے سارا کچھ سارا قصہ ہم پچھلی پرسکانٹرس میں جب یہاں آئے تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ اندر گروپنگ بنی ہوئی ہے اور گروپنگ اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ عوام کی کوئی خدمت پر لڑ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ان چیزوں پر لڑ رہے ہیں جو کمارے ساری رات اس پر ہوتی ہے کہ پلاں کا کتنا حصہ ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ان اداروں سے جنہوں نے ہمیشہ پولٹیکل پارٹیز کی اعتصاب کے نام پر سیاسی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا تھا آج سامنے اس صوبے میں ثبوت پڑے ہیں یہ صوبت تباہ و برباد ہے یہاں پر آہ ملازمین کے لیے تنہائیں نہیں ہیں ڈیولپمنٹل بجٹ تو دور کی بات جب آتا ہے تو اس میں کمیشن کے سوچتے ہیں دوسری ہے کہ یہاں پر ہماری جو تعلیمی نظام ہے امجد بھائی نے بات کی میں صرف ایک وضاحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں چونتیس یونیورسٹیز اور چونتیس یونیورسٹی میں سے چبیس یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہیں ان کے لیے نگران گوورمنٹ نے ایک اکسرسائز کیا وہ اکسرسائز کے لیے سکس مادرکار ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے نام وہ آہ نامینیٹ کرتے ہیں وہ پہلے آہ سیکٹری کے پاس آتے ہیں سیکٹری سے پھر وہ چیپ سیکٹری کے پاس آتے ہیں پھر پھر وہ آہ وزیریاالہ اور پھر گورنر کے لیے سمری پٹ اپ ہوتی ہے وہ ایکسرسائز مکمل تھا جب پیٹی آئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان چیزوں کو ریورس کیا صرف اس لیے اس تمام چیمہینے کے ایکسرسائز کو ریورس کیا تاکہ وہ کسی اپنی یوتی ایس کو اس وائس چانسر پر لگا دیا جائے پھر یہ کیس اب چلا گیا ہے وہ وائس چانسر اب چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں میرے خیال میں کل یا پرسوس می ہیرنگ بھی ہے ہم ہائی کورٹ کے معزز جج سہبان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جب یہ ایکسرسائز دوبارہ شروع کریں گے تو دوبارہ اس کے لیے چیمہ درکار ہوگی سٹوڈنٹس وہاں پر کانوکیشن کے لیے ڈگریوں کے لیے اور بہت سی پائننشل چیزوں کے لیے یونیورسٹیا ویسے پڑی ہوئی ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں آئی کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی پرانے جو ایکسرسائز ہوا تھا اس کے مطابق یہ سامری پٹھپ ہو جائے تاکہ جل تز جل چبیس یونیورسٹی میں وہاں اس چانسر لگائی جائے تیسری یہ کہ اگر یہ لوگ صاحب ہیں ایک دوسرے پر تو انہوں نے اپنی شلواریں خود نکال دئیے کل آج اسمبلی کا اجلاس تھا بلائیا گیا تھا اور آج شکیل نے کہا تھا کہ میں تمام جو کرپشن کے ریکارڈے اس سے پردہ اٹھاؤں گا تو آج کی اجلاس کو ان لوگوں نے ایک اپتہ ڈیلے کر دیا اور چبیس تک ملتوی کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ان لوگوں کا بچنا مشکل ہے دو تین وزارات جو بترین کرپشن میں وہ بھی انوال ہے چونکہ وزیراعلا کے ساتھ ابھی تک اس کی سٹنگ تھی تو وہ بچے ہوئے ہیں ان کو بھی وزیراعلا کو بھی بلکہ اس تمام جتنے وزارات ہیں اور جو صوبائی حکومت ہیں اس کے تمام اداروں میں جو ان کے بیروکریسی ہے وہ بھی ان کے ساتھ انوال ہے تو ان کے حساب خدارہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی اسلام آباد میں بھی بیٹے ہوئی ہے برانچ پشاور میں بھی ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کی انکوائری کا ایکشن تو لے لیں تاکہ کم از کم یہ چیزیں رک جائیں اس طرح جو شکیل نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ ایک نکیال کوئی وہاں پر روڈ بن رہا تھا اس کا پہلا ٹینڈر ہوا تھا پندرہ پرسنٹ بیلو پر کائٹ پندرہ پرسنٹ بیلو پر ہوا تھا پھر اس کو کینسل کر دیا اور دوبارہ اس کو ٹینڈر کر کے اسی کم اپنی کو پین ساٹھ پرسنٹ ایباؤ پر دے دیا تو وہ ایباؤ پین ساٹھ پرسنٹ جو تھا ان لوگوں نے اپنے درمیان پھر وہ تقسیم کرنا تھا اسی لیے اس طرح کے کام جاری ہے صوبہ مکمل طور پر ایسے حالات میں ہیں کہ کوئی گورمنٹ نہیں وہاں پر خیبر میں درنے پر لوگ بیٹے ہوئے ہیں کم از کم سولہ دن اس کے ہوئے ہیں آج انہوں نے جمرت تحصیل کو بھی بند کر دیا ججز بھی نہیں چوڑ رہے ہیں ان کے کوئی اٹسی ازار یا اتنے افراد ہیں کچھ خاندان ہیں وہ آئی ڈی پی بنے ہوئے ہیں اس کی نہ کوئی بکر ہے نہ درنے کے پاس کوئی جا رہے ہیں ان کے لیے نہ کوئی حوصلہ ہے نہ دوبارہ اس کی آبادگاری کا کوئی سوچ رہے ہیں گورمنٹ لگے ہوئے ہیں کرپشن کے پیسوں پر جگڑوں پر شکریہ جائیں اس طرح ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے پینتالیس ایرب روپیا اس کے لیے اضافی رکھ لیا ہے کہ پانچ سو تک جو یونٹ خرچ کرتے ہیں اس کی پیپر یونٹ اس سے چارج کریں گے چودہ روپے تو پنجاب گورنمنٹ نے رکھ لیا ہے یہاں پر تبدیلی والے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی حمد کر لیں رکھ لیں اپنے صوبے کے لیے اور اپنے لوگوں کو ریلیپ دے دیں